نمشکار میں ہوں افنید راستوش آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم چھولو آسمان میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی یفتی کی جنہوں نے دنیا کو اپنے نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کے پاس جو سب سے بڑی پرتیوہ ہے وہ ہے سرسوتی کی یعنی کلم کی کلم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن سب سے اہم ہے کہ کلم میں شکتی تب آتی ہے جب آپ کے اندر ابھیوقتی ہو اور اس ابھیوقتی کو ایک منچ ملنا چاہیے اور اسی کڑی میں آج ہم ملوانے جا رہے ہیں آپ کو ادھیرہ شاہ سے جو بہت ہی اچھی آتھر ہیں بہت اچھے اچھے وشو پر وہ کام کر رہی ہیں دو بک بھی آ چکے ہیں اور ہمارے شاتھ خود ہیں ادھیرہ ادھیرہ جی آپ کو بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے اگر ہم اس دیش میں ناری کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ محلاؤں کو ہمیشہ پنجڑے میں رکھا جاتا ہے ایسی فیلنگ آتی ہے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی ہے ابھیوقتی کی بات نہیں ملتی لیکن آپ نے ہریانہ سے ہونے کے باوجود دو دو بک لکھیں کس طرح سے یہ سمبھو ہوا میرا ماننے ہے کہ یہ جو سوچ ہے انسان کی ویکتھی کی مرد کی خاص سور پہ میں اگر بولوں کی مرد ہے تو اسے ہی صرف گھومنے کی آجادی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عورت کو بھی آجادی ہونے چاہیے وہ کسی کی بیٹی ہو یا پھر کسی کی بیوی لو اور شاید اسی سوچ کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی ناری پردھان سبجیکٹ پہ آپ نے کام کیا ہے یہ جو بک ہے اس کے بارے میں بتائیں کتنا ٹائم لگا اور کس طرح سے آئیڈیا ہے آپ کو اس وشہ پہ کام کروں جب میں نے یہ کتاب پہلے لکھنی شروع کی تو اس ٹائم پہ اس سمیں مجھے ایک پکچر تھی جو کہ کلیر نہیں تھی اور وہ جو دھوندلی تشویر جو میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے میں نہ سو پا رہی تھی نہ ہی اٹھ پا رہی تھی مجھے اس کتاب کو لکھنے میں کم سے کم چار سال لگے کیونکہ وہ آدھی ادھوری چیزیں جو شاید میری نوٹ پیٹس ادھر ادھر گھوم رہے تھے لیکن مجھے شاید جینے نہیں دے رہے تھے کہ میں وہ کام کمپلیٹ کروں پہلے اپنا وہ ایک ایسا تھا کہ شاید میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں کسی اور کو اپنی ماں کو اپنی دادی کو یا کسی بھی عورت کو اور میں نے اس کو شاید اپجاب بہت اچھے سے کیا کہ یار ایک عورت ہے وہ بہت کچھ کرتی ہے لیکن بینا کسی شکایت کے کبھی وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے بھی کچھ چاہے چاہے وہ اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہو لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے ٹائم دو مجھے بھی تیار ہونا ہے کبھی نہیں کہتی یہی ناری کی جو شکتی ہے جس کو سب سے بڑا درزہ دیا گیا ہے اور کہا جاتا کہ سمرپن کی جو مورتی ہوتی ہے جو زندگی بھر صرف دینا جانتی ہے گھر پریوار کے ہر سدسے کے لیے لیکن کیا کبھی کچھ مانگا اس نے یہی سوال ہے اور ادھیرہ نے اس ویشاک گمپیٹا کو سمجھا ہے ظاہر طور پر آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایسے میں کی ایک ناری ایسا کیوں سوچتی ہے ایک طرح ہم وکاس کی باتیں کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے رشتوں میں بھی کچھ پریوارتن ہوا ہے پر جہاں جو پریوارتن کی بات آئے جب اگر ایک بات کی جائے ایک ویشتی کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جب ایک عورت کی بات آئے تو اس کو سوچتے ہیں کہ ہے یہ عورت اس کو گھر ہی رہنا چاہیے اگر وہ باہر کچھ آرن کر کے لیے کیا رہی ہے اپنے پریوار کے لیے کچھ پیسہ کما رہی ہے تو پیسہ کما رہی ہے اچھی بات ہے لیکن وہ پیسہ کما کیوں رہی ہے ایسا کیا کر رہی ہے وہ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر قابیلت ہے اس لیے اس کو پیسہ وہ کما پا رہی ہے اچھا ہریانہ کے بارے میں تصویر ہے کہ عورتوں کو بہت ہی سنبھال کر چھپا کر رکھا جاتا ہے بہت بچا کر رکھا جاتا ہے جب آپ نے بک لکھنے کی بات کی تو ظاہر ہے وہاں کا جو سماج ہے جام مرد سماج ہے اس کے وہاں تک بھی بات پہنچی ہوگی آپ کے گھر پریوار کے اگر مردوں کی ہم بات کریں تو کیسا رسپونس تھا جب میں نے پہلی بار اپنے پیتا جی کو کہا کہ میری کتاب جو ہے وہ فینش ہوگی ہے اور وہ بہار آ چکی ہے تو میرے پاپا کا جو ریاکشن تھا وہ بہت کول تھا شاید میری اپ برینگنگ یا میرا جو کہوں میں میری جو گروت ہے میری جو مجھے جس ماحول میں ڈالا گیا ہے رکھا گیا ہے کہ اپنی بات کہنا اور دوسرے کی بات سننا اس کے ساتھ میں اگر کوئی ایسا کمجور انسان ہے وہ چاہے عورت ہے یا کوئی بچہ ہے اس کی بات سنو اور اس کی بات کو آگے تک پہنچاؤ میرے فادر نے مجھے شاید کافی موٹیویٹ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ you are very lucky very lucky I am lucky اسی وجہ سے میں نے یہ جب بک لکھی یا کتاب لکھی تو اس کا میرا جو مین ریجن ہے وہ یہی تھا کہ جو اور کوئی بھی کتاب پڑے وہ پڑ کے یہ نہ دیکھے کہ میں عورت ہوں تو میں وہ ہی کام کروں وہ اس دائرے سے بھی باہر نکھے اس کے ساتھ ساتھ میں جہاں یہ ایک اور تپسہ میں نے فیمیل کے لیے لیکھیا ایک آدمی بھی اس بک کو پڑ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کی بک ہے تو وہ ایک عورت ہی پڑے اگر ایک عورت جب آدمی کو جاننے کی ہمت رکھتی ہے اسے آگے بڑھانے کی پورا ایفورٹ لگاتی ہے اپنی دلو جان سے صبح اٹھتی ہے وہ چار بجے پانچ بجے پھر وہ پورا ماحول مشینی زندگیوں کرے جاتی ہے مشینی زندگی اور اس جو اس کی روج مرہ کی زندگی ہے اس میں اپنے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو بھی پڑنا چاہیے اس آدمی کو بھی پڑنا چاہیے کہ عورت کیا کیا کرتی ہے صرف وہ مجھے جنم نہیں دیتی ہے میرے جو آگے مجھے پہنچا رہی ہے تبھی تو سمپونڈ کہا گیا ہے ناری کو لیکن آدمی پھر بھی یہ سوچتا ہے کہ میں آدمی ہوں میرا ایگو ہے وہ آگے ہونا چاہیے لیکن اب اس میں کافی کمی آئی ہے کیونکہ ہمارا جب اپنا انبھو ہے اب نہیں لگتا کہ ہر کوئی ایسا محسوس کرتا ہے بہت ساری عورتیں ایسا ہیں جو آج بھی مردوں کو مٹھی میں رکھتی ہیں ایسے بھی ایسے کئی گھٹا ہے ہم نے دیکھی ہیں ہاں آپ یہ جو کہہ رہے ہو وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہو پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سبھی عورتیں اسی میں آئیں بلکل بلکل اگر کچھ عورتیں ایسی ہیں تو کچھ آدمی بھی ایسے ہیں آج سب سے بڑی بات ہے کہ سوشل نیٹرول کا زمانہ ہے آج ایک عورت اگر اس کو لگتا کہ خطرہ ہے تو وہ اشارہ کر سکتی ہے دیش کو سماج کو اپنی دنیا کو بدل سکتی ہے بدل سکتی ہے لیکن اگر ایسے میں جیسے ابھی آپ نے مجھے کہا کہ کچھ عورتیں ہیں جو آدمی کو رکھتی ہیں اگر اسی دیش میں اگر وہ عورتیں ہیں جو جن کے ساتھ میں ابھی بھی ریف تک ہوتا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو اگر وہ عورتیں اپنے حق کے لیے جو ان کے ساتھ میں غلط ہو رہا ہے اگر اس کے اگنس وہ چلتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ کسی آدمی کو مٹھی میں رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی جو بک ہے ایک عورتہ پستیا اس کا کلائمیکس کس طرح کا ہے کس طرح سے آپ نے اس کا وائنڈ اپ کیا ہے میرے جو سوچ جب پنپنی سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ سوچ کے پیچھے یہ تھا کہ میں عورت ہوں میں جو وہ کریکٹر ہے اسی کو تھوڑا یوچ کرنا چاہوں گے کہ میں ایک عورت ہوں آج پیدا یہاں ہوئی ہوں میری شادی کہیں اور ہو گئی ہے نہ میں ان کو جانتی ہوں جہاں میری شادی ہوئی ہے نہ ہی میں ان کو جانتی ہوں جو ان کے ساتھ میں جوڑے ہوئی ہے لیکن جب میں دونوں کو ہی نہیں جانتی اس کے بعد میں مجھ پہ اتنی ساری جمعیداریاں دی گئی ہیں وہ جمعیداریاں میں بس نبھا رہی ہوں لیکن نبھانے کے ساتھ ساتھ میں کوئی مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے اس میں ورہ ہے اس میں ایک درد ہے اور اس میں ایک تڑپ ہے جس کو محسوس کیا ہے ادھیرہ نے اور آج یہی کاران ہے کہ اسی سوچ نے ایک نیا راستہ چنا اور اس پہ جو کتاب آئی ہے اس کا نام ہے ایک اور تپسیا وہ ایک لوگ سٹوری ہے مطلب دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہاں جی دونوں الگ ہیں یہ ایک رائٹر کی بہت بڑی پرتبہ ہوتی ہے کی الگ الگ وشیوں کو الگ الگ رنگ دیتا ہے ہاں اور وہ ابھی میری آئی نہیں ہے مارکٹ میں آنے والی ہے بٹ وہ ایک لوگ سٹوری ہے کی ایک دو انسان جو میں اگر لوگ سٹوری کی بات کر رہی ہوں کی اگر ایک عورت آدمی کے بینا پوری نہیں ہے آدمی جو ہے وہ عورت کے بینا ادھورا ہے تو جب یہ پلس اور مائنس والی بات ہیں تو کچھ پلس جو ہے وہ آدمی سوچے کہ میرے اندر بھی مائنس ہے مطلب کچھ کمیاں میرے میں بھی ہیں اور کچھ کمیاں تمہارے اندر بھی ہیں تو دونوں اپنی کمیوں پر بات نہیں کرتے ہیں اگر بات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کی اچھائیوں پر جس کے ساتھ شاید کافی ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جیون بیتا سکیں تو کل ملا کر ایک نئی خوشبو ہے اس کے اندر کل ملا کر نشتی ترپشے اور آنے والے دنوں میں اور کیا کیا تیاری ہیں آپ کی کیا سوچے کہاں تک سوچا ہے آپ نے منزل بہت کچھ سوچا ہے دیکھتے ہیں کہاں تک ہوتا ہے لیکھن کے لابہ اور کوئی شوق مجھے کافی ہے تھوڑا بہت سنگنگ ہو جاتا ہے میرا اور اینکرنگ میں بہت اچھے سکر لیتی ہیں بہت اچھی بات ہے اور سنگنگ کی بات ہے تو مجھے بھی سنگیت بہت میں چاہوں گا ایک لائن ضرور گائیں تاکہ ہماری درشکوں کو لگے کہ آپ کے اندر کتنی پرتبہ ہے ایک لائن کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے میرے محبوم قیامت ہوگی آج رشوہ گلیوں میں تیری محبت ہوگی کیا بات ہے تو ایک سنسکار ہوتا ہے جیون کے اندر ایک وقتیتوں کے اندر اور یہی کاران ہے کہ ادھیرہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس نے ایک نیا راستہ چن لیا ہے اور یہاں تک اگر یہ پہنچی ہے تو کل ملا کے یہی سمجھا جا سکتا کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملا ہے اور آگے بھی آپ کو سپورٹ ملتا رہے آپ اسی طرح آگے بڑھتی رہیں ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں آکاش آپ کی مٹھی میں ہو اور چلتے چلتے ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے آپ جو کچھ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن ڈرتی ہیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گے ہر لڑکی کو کہ جب جیون ساتھی چننے کی بات آتی ہے تو پہلے وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ اس کے برابر ہے کیا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چلنا پسند کرتا ہے یا اس کے ساتھ نہ ہو کے اسے ایک قدم آگے چلنا پسند کرتا ہے ساتھ بھی چلنا ایک الگ بات ہے پیچھے ہو کر چلنا مطلب پیچھے کی طرف رکھنا اور آگے ہو کر چلنا کہیں نہ کہیں وہ ہے اپنا ایگو آکے لے کے چل رہے ہیں میں اس معاملے میں بہت سو بھاگیوان ہوں کہ میرے جو ہس بند ہے مسٹر رام ناران شاہ وہ بہت اچھے ہیں وہ مجھے کبھی آگے اور پیچھے نہیں ساتھ میں ہی لے کر چلتے ہیں بہت خوش قسمت ہے آپ اور واقعی ایک جو انہوں نے بہت اچھی بات کہہ دی ہے کہ ایگو جو ہے اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو آپ ضرور اس بارے میں سوچیں کہ ادھیرہ نے آپ کو کیا کہا ہے اگر جیون ساتھ ہی صحیح ہوتا ہے تو زندگی بھی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کا ساتھ ملتا ہے تو آپ کی جو یاترہ ہے اس میں سمپڑتا لانے سے کوئی روک نہیں سکتا نشطی طرف سے آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ہم دعا کریں گے ادھیرہ کہ آپ آنے والے دنوں میں بھی اپنی بھابناؤں کا اظہار سماج کے ساتھ کرتے رہے اور اس خاص پیشکس میں اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے انٹوانٹی فور نیوز اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار